بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوٹ سیکرٹس تو فرنڈز آج آپ کو میں سکھاؤں گی مٹن چٹخارا بریانی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی بزیدار پوری ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو چٹخارا بریانی بنانے کے لیے ہمارے پاس آدھا کلو بھیگے ہوئے چاول ہیں تین پیاس تین ٹیماتر ایک کپ دہی کا اور ہم نے مٹن لیا ہے تین پاؤ ٹھیک ہو گیا ایک ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ یہاں پہ دو بادیان کے پھول اور ایک انچ کا دارشنی کا ٹکڑا ہے ایک ہمارے پاس تیز پتہ ہے ایک ٹی سپون ہم نے لیا ہے سونف تو یہ دے ہمارے پاس سونف ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہیں یہ والے ذرا چٹخارے دار گرم سالے تین چار بڑی الائچیاں دو تین چھوٹی الائچیاں جائفل جواتری ہے اور اس کے ساتھ ہم نے لیا ہے تین سے چار عدد لونگ ان سب کو ہم کوٹ کے تو پھر شامل کریں گے یہ ہے جائفل اور جواتری کی ہم نے دو سٹکے لیے ہیں ٹھیک ہو گیا اور ایک ٹی سپون ہم نے لیا ہے یہاں پہ بریانی کا مسالہ اور یہ ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چامپ ہے اس طرح سے اور جناب اس کے بعد ہم یہاں پہ لیں گے چربی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس چربی ہے تھوڑی سی یہ اس میں ہم یوز کریں گے جس سے کہ آپ کی چٹخارہ مٹن بریانی بنے گی بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی ہیلدی یہ گوڈ کولیسٹرول ہوتا ہے گوڈ فیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب لیں گے پریشر کو کر اس میں ہم ڈالیں گے اس طرح سے جو ہمارے پاس مٹن ہے اور اس کے بعد اس میں ہم اچھا اس میں ہم یوز نہیں کریں گے چربی اس میں نہیں ڈالیں گے تو اس میں ہم نے ڈال دیا ہے دو کپ پانی اب اس کو بند کر کے ہم نے اس کو پندرہ منٹ کیل کے چلانا ہے اور یہاں پہ ہم نے مٹن کو گلا لینا ہے بلکل سمپل ٹھیک ہو گیا اب دوسری سائٹ پہ ہم نے لیا ہے ایک بڑے والا پین اس میں ہم نے ڈالا پانی جیسے پانی میں بوائل آ گیا اس میں ہم نے ڈال دیا ایک تیز پتہ اور اس کے ساتھ ہی ہم بھیگے وہ چاول اس کے اندر ایڈ کریں گے تو یہ لیں جناب بریانی کے لیے ہم نے چاول ڈال دیئے پانی کے اندر تو اب یہاں پہ چمچ ہلائیں گے تاکہ چاول آپس میں جھوڑ نہ جائیں اس کو بوائل ہونے دیں گے پریشر الگ چلے گا اور تیسری سائٹ پہ ہم نے رکھی ہے اس طرح سے ایک کڑائی اس میں ہم ڈالیں گے کوکنگ کوئل بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم ڈال دیں گے جو ہمارے پاس تین ہم نے میڈیم سائز کے پیاز کٹ کے رکھے تھے کیونکہ ہم نے بنانی ہے مسالے دار چٹ پٹی سی چٹخارا بریانی اور بہت ہی جوسی مسالے دار بنے گی تو جیسے ہی یہاں پہ گورلن کلر آ جائے گا یہ دیکھئے بہت زیادہ دار کلر نہیں کرنا جسٹ لائٹ سا تو یہاں سے ہم نے تھوڑے سے پیاز نکال لیے تھے انڈ پہ ڈالنے کے لیے اب یہاں پہ اس ٹیج پہ ہم نے ادھر ایک لیسن کا پیسٹ ہے تھوڑا سا مکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ سپیڈ میں ساری چیزیں آپ نے ایک ساتھ ہی ڈال دینی ہے یہاں پہ جو ٹیماتر تھے وہ ڈال دیئے یہاں پہ ہم نے سونف ڈال دیا اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے وادیان کے پھول اور دارشینی کا ٹکڑا اور جو باقی ہمارے پاس گرم مسالے تھے چھوٹی بڑے علائچی بات جائے فل جواتری اس کو ہم نے تھوڑا سا کرش کر کے ڈال دیا توڑ کے اور اس میں ہم نے ڈال دیا ہے جو بریانی مسالہ تھا ساتھ ہی اس کے ہم نے دہی ایڈ کر دیا خاف کب ہم نے دہی لیا تھا تو اب یہاں پہ اس کو ہم نے مکس کرنا ہے فلیم یہاں پہ تھوڑا سا کریں گے ہائے اب اس میں ہم ڈالیں گے پاورڈر مسالے ایک ٹیبل سپون ڈال دیں گے نمک ون فورت ٹی سپون ڈالیں گے ہم اس میں کالی مشکہ پاورڈر خاف ٹی سپون ڈالیں گے ریڈ چلی فلیکس ایک ٹی سپون بھر کے ڈال دیا اس میں ہم نے زیرہ پاورڈر اور ون فورت ٹی سپون اس میں ہم نے ڈال دیا حلدی کا پاورڈر تو یہاں پہ پاورڈر مسالے کمپلیٹ ہیں اب اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے ہمارے پاس ون فورت کپ بچا تھا یہنی یہ دیکھئے جس کے اندر ابھی ہم نے جو متن تھا اس کو بوائل کیا تھوڑا سا یہنی اس کی بچکی تھی وہ آپ نے اس طرح سے مسالے کے اندر ڈال دینی ہے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور یہاں پہ ہم ڈال دیں گے تین سے چار کٹی ہوئی ہری مرچیں مسالے کو ہم نے تھوڑا سا ہائی فلیم کے اوپر اس طرح سے تیار کرنا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے جو ابھی ہم نے متن بوائل کر کے رکھا تھا مکس کریں گے مسالے کے اندر اس کو دو سے تین منٹ کے لیے تو بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے پورے گھر کے اندر جو چچھخارا بریانی کی خوشبو ہے جناب وہ پھیل چکی ہے اور یہاں پہ ہمارا بریانی کا کورما تیار ہو چکا ہے اب چلتے ہیں لیر لگانے کی طرف اس طرح سے پہن لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم پہلے ڈالیں گے دو سے تین ٹیبل سپون آئل تاکہ چاول نیچے نہ لگیں تو چاولوں کی جو پہلی لیر ہے وہ ہم لگائیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے چلیں جی اس طرح سے آپ نے چاولوں کی سیٹنگ کر لینی ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے بعد میں آپ نے اس کے اوپر ڈالنا ہے یہ دیکھئے جو ابھی ہم نے کورما تیار کر کے رکھا تھا یہ چٹھخارا بریانی ہے بہت مسالے دار بندی ہے بہت یمی بندی ہے بہت ہی ٹیسٹی بندی ہے تو اب اس کے اوپر تیسری لیر پھر ہم لگائیں گے چاولوں کی تو یہ لیں جناب چاول ہم نے ڈال دیئے اب یہاں پہ ہم پھر لیر لگائیں گے جو ہمارے پاس مسالہ ہے مٹن ہے اس کی اب پھر یہاں پہ چاول آئیں گے تو یہاں پہ جناب ہماری جو پانچ لیرز ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور جو تھوڑے سے ہم نے رکھے تھے پیاز براؤن کیے ہوئے وہ اس طرح سے اوپر سپرنکل کریں گے اب یہاں پہ اس کے اوپر ہم ڈالیں گے فوڈ کلر تھوڑا سا دو سے تین چھٹکی لے کے اس کو دو ٹیبل سپون میں آپ نے اس طرح سے ڈیزولف کرنا ہے بعد میں کہیں کہیں پھیلا دینا ہے یہ لیں اب اس کے اوپر لگائیں گے تھکن اور اس کو چولے کے اوپر توا رکھ کے ہم نے دم لگانا ہے یہ دیکھئے کتنی دیر پندرہ منٹ کے لیے سلو فلیم کے اوپر تو یہ لیں جناب یہاں پہ دم لگ گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ لیں کیا کلر ہے کیا خوشبو ہے پورے گھر کے اندر بریانی کی جو خوشبوے ہیں وہ سب کو بلاری ہیں کہ جلدی سے آ جائیں بریانی جو ہے چٹخارا مٹن بریانی وہ تیار ہو چکی ہے یہ دیکھئے تو اس کے اندر آپ نے ہڈی والا گوشت یوز کرنا ہے تو بہت ہی ٹیسٹی بنے گی اور اس کو چار چاند لگائے گی چربی تو اب اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مسالے دار ہے تو آپ کو دیکھاتے ہیں اس کی بہت ہی مزے کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی چٹخارا مٹن بریانی بن کے تیار ہے جو کہ بہت ٹیسٹی ہے بہت ہیلدی ہے اس کے اندر ہم نے سبھی سپائسز ڈالے ہیں مگر مرچی کا ہم نے بہت کم یوز کیا ہے لال مرچی اس میں بلکل بھی ہم نے نہیں ڈالی ہم نے اس میں ڈالی ہے ریڈ چلی فلیکس اور تھوڑی سی کالی مرچی جو کہ اس کو بنائے گی بہت مزیدار خوشبودار ٹیسٹی تو جناب اس طرح سے بنائیے کھائیے انجوائی کیل کے وڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی